Welcome Loading Data in R آج ہم اپنی دوسری ویڈیو جو کہ ڈیٹا اپلوڈ کرنے کے بارے میں ہے R میں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایکسل فائل کی کل بات ہوئی تھی آج میں سٹیٹا اور ایس پی ایس فائل کی بات کروں گا اور اپنے ایک ڈیٹا لیبر فورس سروے ڈیٹا پاکستان کی بات ہوگی تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کل بھی بات ہوئی تھی کہ سٹیٹا کی فائل ڈی ٹی اے کی ایکسٹینشن سے سیو ہوتی ہے ایس پی ایس کی فائل ڈاٹ ایس ای وی کی ایکسٹینشن سے سیو ہوتی ہے اگر آپ ایکسٹینشن اس فائل کو اس میں ریڈ کریں گے یا اس کو اس میں تو یہ فائلز ریڈ نہیں ہوں گی تو R میں اسی طرح سے ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سٹیٹا میں یہ فائل جو ہے وہ آپ کے پاس یہ ویریبلز ہیں اور یہ آپ کے پاس لاز کمانڈ وینڈو اور یہ سارا ہم اس میں نہیں جا رہے تو یہ آپ کی ایک ڈیٹا کی نیچر نظر آ رہی ہے جس میں ویریبلز ہیں این امریک ہیں کریکٹر ہیں یا کیا چیز ہے دین ایس پی ایس ایس میں بھی اسی طرح سے آپ کے پاس یہ ڈیٹا جو ہے وہ آپ کو ملے گا کہ یہ آپ کے پاس ڈیٹا ویو ہے ویریبل ویو ہے اور ڈیٹا ویو آپ کے پاس آ گیا تو یہ فائل ڈاٹ ایس ای بھی سے ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ڈاٹ ایس ای بھی ہے اور وہ والی فائل جو ہے ڈاٹ ڈی ٹی ہے تو لیٹس گو ٹو آر اینڈ سی کہ ہم ڈیٹا کو کیسے انپورٹ کر سکتے ہیں تو اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم یہاں پہ انپورٹ ڈیٹا سٹیٹا فائل تو سٹیٹا فائل میں ایک چیز جو دونوں میں کامن ہے کہ آپ کو لائبریری ہیون یہاں پہ دیکھیں لائبریری ہیون یعنی کہ آپ کو ایس پی ایس ایس یا سٹیٹا کی فائل ریڈ کرنی ہے تو اس سے پہلے آپ کو یہ پیکج اگر انسٹال نہیں ہے تو انسٹال کرنا پڑے گا تو بروز کر لیجئے ڈیٹا آپ کا کہاں پڑا ہے تو میں نے کل بھی ڈیٹا جو ہے وہ یوز کیا تھا تو لیٹس گو ٹو دیس ڈیٹا تو آپ دیکھیں یہاں پہ ایک ڈاٹ ایس سے بھی فائل پڑی ہے اور ایک لیٹس دیٹا ہے میرے پاس لیبر فورس سروے ڈیٹا ڈی ٹی اے فائل ایکسٹینشن تو یہ بڑی فائلز ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ویریابلز گرہ بھی کافی زیادہ ہوں گے تو یہ میں نے یہاں پہ کلک کیا اوپن کر لیا اور یہ it will take time یہ دیکھیں پروسس ہو رہا ہے کیونکہ لارج ڈیٹا سیٹ ہے پر آپ کو اس لیے کل ہم نے ریڈ ایکسل پڑا تھا ریڈ ایکسل جو ہے وہ لارج ڈیٹا سیٹ کو ایکسل والے ڈیٹا کو جلدی پروسس کر تو یہ آپ دیکھیں تو ویریابلز کے نیمز آگئے اور ان کے ساتھ ان کے لیبلز آگئے تو فردر ڈیٹیلز آپ لیبر فورس کوسچن لیر سے دیکھ سکتے ہیں which we will discuss in our جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیوز تو اب آپ نے یہ بروز کر دیا اوکے کر دیا امپورٹ کر لیں گے تو ییس یہ ڈیٹا امپورٹ ہو کے آپ کے پاس آگیا یا آپ ڈریکٹلی لائبریری ہیمن کی کمانڈ لکھتے اور جہاں آپ کی ورکنگ ڈریکٹری تھی وہاں پہ یہ آپ کام کر لیتے تو یہ آپ کے پاس ڈیٹا ڈاؤنلوڈ ہو جاتا اور یہ دیکھئے ویو کرنے میں ڈیٹا کو اس نے ٹائم لیا تو یہ آپ کا ڈیٹا جو ہے یہاں پہ ویو ہو رہا ہے یہ دیکھیں سارا ڈیٹا آپ کے پاس آگیا میں جب اس ڈیٹا کی سمری سٹیٹسٹکس بتاؤں گا تو وہاں پہ آئیل شو یوں کہ اس میں سے ہم جو ہے وہ ویریابلز کون سے رکھنے ہیں کون سے نہیں رکھنے تو میں ایمیج ایٹ ایک چیز جو شو کرنے کے لیے میں یہاں پہ لائبریری اگر میں ڈیپ لائر یوز کر لوں تو گلیمپس ڈیٹا میرے پاس ہے لیبلز آپ دیکھیں تو یہ بہت سارے ویریابلز ہیں تو اس لئے اس نے گلیمپس میں بہت زیادہ ویریابلز شوک کی ہے تو اس کو ہم نے جب گلیمپس کیا تو یہ آپ کے پاس 272,490 آپزورویشنز ہے اور 189 ویریابلز لیکن یہ 189 کے 189 ہمارے یوز میں نہیں ہوتے اس لئے ہم اس کو جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ڈیٹا ایکسٹرکٹ کرتے ہیں لیکن لیکن آپ کے پاس انٹیکٹ رہتا ہے anyway at the moment we are going to import data in R from SPSS تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو ہم SPSS تو جب SPSS کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ dot format کونسا save کا format ہے تو DTA کا format ہے SAS کا format ہے Stata format ہے تو یہاں SPSS کی بات ہو رہی ہے تو save کا format آگیا labor force survey data آپ نے browse کر لیا یہاں پہ ہم نے labor force data browse کیا dot save والا اور open کیا یہ data آپ کے پاس again دیکھیں library haven آگیا read file file address آگیا اور آپ view اگر rep کر دیں گے تو یہ view نہیں ہوگا otherwise آپ کا سارا data view بھی ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس data اس کو میں import کر لیا اور یہ دیکھیں اس وقت بھی ڈاٹ s v یہاں پہ جو file ہے وہ کیا ہے dot s v it is taking time for viewing this data تو یہ اسی طرح سے view ہو گیا اب یہ میں next videos میں بتاؤں گا کہ ہم اس میں relevant variables retain کر لیں گے اور کیسے جو irrelevant variables ہیں unlike strata and sbs وہ ہمارے پاس یہاں پہ موجود رہیں گے اگر ضرورت پڑے گی تو ہم use کر لیں گے جب sbs s اور strata میں کیا ہوتا وہ variables دوبارہ سے ہمیں دوبارہ file لے کے دوبارہ سارا کام کرنا پڑتا ہے but that i'll explain later on i hope کہ آپ کو اس idea ہو گیا کہ ہم r میں data کو کیسے لے کے آ سکتے ہیں csv file url directly web سے data read کرتے ہیں اس پہ میں ایک دو منٹ کی next time میں کسی وقت description لے دوں گا لیکن mainly ہم sbs lfs data دیکھ لیا labor for survey data for Pakistan سٹیٹا سے sbs سے کیسے ہم import کر سکتے ہیں thank you very much یہ data میں upload کر دوں گا آپ google website پہ وہاں سے آپ اس کو download کر کے you can use it you should practice how to import data thank you for watching take care